بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پانچ عجیب و غریب واقعات شیئر کروں گا جن کے بارے میں شاید ہی آپ جانتے ہوں آج ہم انسان بہت زیادہ ترقی حاصل کر چکے ہیں کہ ہم زمین سے خلا چاند اور مریخ تک پہنچ چکے ہیں مگر ان سب میں کامیابی حاصل کرنے کے بوجود انسان کے ایڈ گیت ایسی کئی پرستار کہانیاں پیش آئی ہیں جن کو ابھی تک سلجایا نہیں جا سکا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انہی واقعات کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئے تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو بیان کر دیں تاں کسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچی رہیں نمبر ایک چینج کا انسان آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی ہوگی کہ آخر چینج کا انسان بھی ہو سکتا ہے چیاں یہ واقعہ چلی کے گوز ٹاؤن میں پیش آیا جب ایک چینج کا انسانی جسم ملا تھا اور یہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے کہ یہ ایک آخر کہاں سے آیا کچھ لوگوں نے اسے انسانی جسم مانا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایلین بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے دانت بہت زیادہ مضبوط تھے اور اس کے جسم پر داریں بھی تھی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہان سے اور کیسے یہاں پر آیا یہ بات آج تک ایک رازی ہے نمبر دو گوش کی بارش اس واقعہ کو بھی سن کر شاید آپ کو یقین نہ ہوگا کہ گوش کی بارش کیسے ہو سکتی ہے تو جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق اٹھارہ سو چھتر میں بات کاؤنٹی کینٹی میں اسمان سے گوش کی بارش ہونی لگی سب لوگوں نے گوش کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کر دیئے جب ان ٹکڑوں کا تجربہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ گوش کے ٹکڑے گوڑے کے ہیں مگر حقیقت کیا تھی یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ آخر یہ کہاں سے آئے اور کس نے پینکے تھے نمبر تین مزیرعظم کا کسی بھی ملک میں سب سے اہم عدد ہوتا ہے اگر کسی ملک کا وزیرعظم اچانک غائب ہو جائے تو پورے ملک میں الچل مجھ جاتی ہے اگر کسی وجہ سے وزیرعظم غائب یا لپتہ ہو جائے تو انہیں چاندی سیکنڈ میں ڈونڈ لیا جاتا ہے مگر اسٹیلیا کے وزیرعظم جنہوں نے بائیس ماہ پہلے ہی اپنا عہدہ سنبالہ تھا جن کا نام ہورڈ ہورڈ تھا ایک پیچ پر سبیں کرتے ہوئے اچانک غائب ہو گئے ان کے غائب ہونے کے فوراں ہی بات بہت سے تراک ہیلیکپٹر اور نیوی کی ٹیمیں لگائیں گئیں تاں کہ انہیں تلاش کیا جائے مگر ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا بھی نہیں جان سکا کہ آخر وہ پانی میں کہاں غائب ہو گئے اور یہ بات آج تک ایک رازی ہے نمبر چار جہاز کی چوری یوں تو آپ نے موٹسیکل، کار، بس، ٹرک اور اسی طرح کی چوریوں کی خبریں تو سنی ہوں گی مگر کیا آپ سوئی سکتے ہیں کہ کسی ائرپورٹ سے ہوائی جاز بھی چوری ہو سکتا ہے جی ہاں یہ واقعہ دوزار تین میں انگولن ائرپورٹ سے ہوا جب بوائلنگ ٹو سیون ٹو کی چوری کی خبر ملی تھی مگر یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب کوئی انسان ہوائی جاز چلا نہیں سکتا تو وہ اس کو چوری کیسے کرے گا آخر وہ جہاز اس ائرپورٹ سے کیسے غیب ہو گیا یہ بات بھی آج تک ایک رازی ہے نمبر پانچ ڈانسنگ پلارڈ ناشتنا کون نہیں چاہتا مگر کیا ناشتنے کی بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے کچھ انسانوں کو خوشی ملنی پر وہ ڈانس کرتے ہیں لیکن ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ لوگ ناش ناش کر مر گئے یہ واقعہ پندرہ سو اٹھارہ میں اسٹرہ سبرک الساس میں ایک ڈانس پارٹی کے دوران پیش آیا جب لوگ پورا دن بغیر رکے ڈانس کرتے رہے اور ڈانس کرتے کرتے بہت سارے لوگ مر بھی گئے ان میں سے کچھ لوگ تو ناشتے ناشتے مر گئے کچھ لوگوں کو اٹھ اٹیک ہو گیا اور کچھ لوگ سانس پھولنے کی وجہ سے مر گئے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا اصلا پیش آیا یا ان لوگوں نے اصلا کیا کھا لیا تھا کہ جس کے وجہ سے وہ لگاتار ناشتے ہی رہے اس بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا یہ بھی ایک راز ہی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی